ربیو اللہ اول میں ایک ٹرین بن گیا کیا ہوتا جی بیت اللہ شریف کی شبیہ بنا لیتے ہیں روزہ اقدس کی شبیہ بنا لیتے ہیں جالی مبارک کی اور گمبز خضرہ کی شبیہ بنا لیتے ہیں میں نے تو کئی جگہ دیکھی آپ نے بھی دیکھی اب شبیہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور مختلف مٹیریل کی ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کو چوم رہے ہوتے ہیں اس کے گرد کوئی چھے توافی سننے میں آئے دیکھا نہیں میں نے کہ شاید توافی کر لیتے ہوں یہ سننے میں آیا ہے کسی نے بتا میں نے دیکھا نہیں چومنے ہوں کہا اور اس کو متبرک سمجھنے کا تو بالکل یقین ہے مجھے مہاں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں اور جناب منتیں بھی مانگتے ہیں اور دو دن کے بعد وہ ہی ایکسپائر ہو کے کہیں زمین پہ کسی کونے میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ بلدیا کا ٹرک آتا ہے اٹھا کے جب اٹھ لے جاتا ہے تو وہ سب عجیب و غریب حال ہوتا ہے اچھا دی یہ جو اس کا آخری انجام ہوتا ہے یہ ہو یا نہ ہو تمام صورتوں میں اس کو مبارک سمجھنا اس میں کھڑے ہو کے منتیں ماننا یہ تو دین سے دوری کی بات ہے اب حضرت عمر کا ایک عمل سن لیجئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے تھے اس کو تو پتھر ہے تو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے چوم رہا ہے وہ تو اس حجر اسود کے بارے میں جس کا اتنا بڑا مقام ہے اس طرح کی بات کریں اور عقیدے کو اور توحید کو اور صحیح پختہ جوہنا وہ بنیاد کو ہلنے نہ دیں اور ہم دو دو پانچ پانچ ہزار میں چیزیں بیس بیس ہزار میں چیزیں بنا کے اس کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں تو یہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے بارہ ربیو الاول کو روزہ رکھنا نبی علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے تھے اور پیر کے دن روزہ رکھنا یہ سارے سال کے لیے ہے رکھیں روزہ سارا سال رکھیں کوئی مانہ نہیں لیکن بارہ ربیو الاول کو مخصوص کر کے راپ کو عبادت اور دن کا روزہ یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے تو بھئی اگر ربیو الاول میں ہمیں نبی علیہ السلام کا خیال آ جاتا تو اچھی بات ہے یا زیادہ خیال آ جاتا تو اچھی بات ہے لیکن اس خیال کو ہمیں کچھ حدود اور قیود میں رکھنا ہے کچھ آداب کچھ ایس او پیز کچھ اس کے پروٹوکول ہونے چاہیے تو نبی علیہ السلام کی شان کے مطابق ہوں ہم ربیو الاول ایسا گزاریں کہ اللہ بھی راضی ہو رسول اللہ بھی راضی ہو پھر تو مزا ہے وہ کب راضی ہوں گے کہ جب نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے